بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہم آپ کا دوستر ہوسٹ نوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نوان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں جو چھوٹے بچے جانوروں کے ہوتے ہیں کٹے بچھڑے بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مٹی کھا لیں تو اس کا ہم نے کیا حل کرنا ہوتا ہے اور اس چیز سے بچانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستو بغیر وقت آیا کہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل لکٹر نوان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ مرے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہرڈ نہیں آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو آئیے بغیر وقت آئے گا چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کے جو مطلب جانور مٹی کھاتا وہ کیوں کھاتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ مٹی کھاتا کیوں دوستو جب بھی جانور کو بھوگ لگتی ہے اس نے کسی نہ کسی چیز کو مو مارنا ہے خوا وہ مٹی ہو خوا کوئی اور چیز ہو جانور کا تھانو مطلب اہوانہ ہو اس نے مو مارنا ہے یہ جب بھی جانور کو بھوگ لگتی ہے کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ جانور کے اندر پیٹ کے کرم ہوتے ہیں اس وجہ سے جانور کو یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ پیٹ کے کرموں کی وجہ سے جانور جو ہے جو بچہ ہے وہ یہ کام کرے جب بھی اس کو بھوک لگے گی اس نے مو مارنا ہے زبان اور ہنٹوں کا استعمال کرنا ہے تو اگر مٹی اس کے سامنے آگے تو اس نے اس چیز کو کھانا شروع کر دینا وہ کھانے سے بعض وقت ہو جاتا ہے کہ جانور کو قبض ہو جاتی جانور کہلیں کہ مطلب رک جاتا ہے اس کا جو کہلیں گوبر وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اگر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے تو ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے دوستو حل اس کا بڑا سیمپل ہے کوشش کر کے کیونکہ بچہ چھوٹا ہے وہاں پر ڈیورمنگ کم ہی کروائی جاتی ہے سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جو سرسوں کا آئل ہے وہ آپ یوز کریں اس سے جانور جو ہے اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو لیکوڈ پیرافین ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس سے بھی جانور کے کافی زیادہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جانور اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مطلب کہلے کہ ان سے یہ فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کوئی کوئی ڈیورمر جو ہے اس کا استعمال کروائیں وہ کلیئر کر دے گا یہ ایشو جو ہے وہ اس کو کلیئر کر دے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے بچانا ہے کہ جانور کو یہ مسئلہ آئی نہ تو ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے لئے کچھ آئیتے ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو جانور کو کوشش کر کے ڈیلی بیسز پر تھوڑا مطلب دلکل تھوڑا سا جو ہے وہ تیل پلاتے رہیں کسی طریقہ سے اسے استعمال کرواتے رہیں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے تیل کے استعمال کے باوجود جانور میں یہ حرکتیں آتی رہتی ہیں تو اس کا ہم نے حل یہ کرنا ہوتا ہے سیمپل تھا جانور کے موہ پر مزل چڑھا دیں جس کو پنجابی میں چھکو بھی کہتے ہیں جالی سی بنی ہوتی ہے رسیوں کی زیادہ تر بنی ہوتی ہیں وہ چڑھا دیں اگر وہ نہیں ملتی تو بوتل جو ہے ایک ڈیلیٹر والی ایک لیٹر والی جو ہوتی ہے ان میں سے کوئی بوتل لے کر اس کو کٹ کے وہ جانور کے موہ پر باندھ دے تاکہ جانور بلا وجہ کتی چیز کو موہ نہ مارے اس طرح آپ کا جانور مٹی نہیں کھائے گا اور آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ بن جائے تو جانور جو ہے اس کو جتنی بھی چیزیں مالکوالیوں سے فائدہ نہیں ہوتا اس کے ویرے سے جانور موت کی طرف بھی جا سکتا ہے تو کوشش کر کے جو ہے آپ احتیاط کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے احتیاط کریں گے تو آپ کا جانور اس طرف جائے گا ہی نہیں کہ اس کو کوئی چیز دینے کی ضرورت پڑے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر ایک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا دوستو کسا شیئر کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا شاہر رکھیں دوستو گھر والا لوگ شاہر رکھیں اور مجھے تو وہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ